السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان سہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سہر شاہ افیشل یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں ناظرین گزشتہ چند روز سے ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ججز کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اگر سسٹم نون لیک کے لیے کام کرے تو نون لیک کہتی ہے کہ سسٹم بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور اگر سسٹم ان کے لیے کام نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہو چکا ہے یا سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یا پھر یہ کہ سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ گھناؤنے اور گندے الزامات لگاتے ہیں ذاتی اور نیجی زندگی تک چلے جاتے ہیں گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور کیسز بھی بناتے ہیں اس طرح سے ناظرین میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گی کہ اصل کہانی اصل میں کیا تھی اتا تارڈ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے ججز کے اوپر سنگین الزامات لگائے سپریم کورٹ کے ججز ہیں جسٹس مظاہر علی نکر ان کے اوپر غلط الزامات لگائے گئے ناظرین اب بات آتی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے کہانی جو ہے مبینہ طور پر پتا چلی ہے اس آڈیو کی اتا تارڈ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کیس ہے جس کے لیے پرویز الہی صاحب ہیں ان کے گھر جا رہے ہیں اس کیس کو ختم کرنے کے سلسلے میں بینج فکسنگ کرنے کے لیے جسٹس مظاہر علی نکر صاحب کے گھر جا رہے ہیں اتا تارڈ جو ہے وہ اس کو اس طرح دکھا رہے ہیں کہ یہ کوئی کیس ہے جس کو حل کروانے کے لیے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جج صاحب کے گھر جا رہے ہیں اور اس کیس کو حل کروا رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کا وطیرہ ہے کہ وہ ججز کے گھروں میں جاتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور بعد میں ان کو وائرل کر دیتے ہیں اب ذرا آتے ہیں اصل کہانی کی طرف دس ستمبر دو ہزار بائیس شام چھے بجے کی بات ہے اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیرِ آلہ تھے اور محمد خان بھٹی ان کے خاص آدمی تھے بیورو کریسی میں جسٹس مظاہر علی نکوی کالے ششے والی گاڑی کے اندر بغیر پروٹوکول کے اپنے گھر سے نکلے ٹرافک وارڈر نے ان کو روک لیا گاڑی کے کالے ششے ہونے پر ٹرافک وارڈر نے اتراز کیا اس وقت جو ڈرائیور تھا اس نے بتایا کہ گاڑی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مظاہر علی نکوی صاحب موجود ہیں اور جو گاڑی ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے اس کے باوجود ٹرافک وارڈر نے گاڑی کو روکے رکھا اور اس کے بعد جج صاحب نے اپنا تعرف کروایا لیکن پھر بھی ٹرافک وارڈر نے کالے ششوں پر اتراز کیا اور کہا کہ کالے ششے اتار دیے جائیں ناظرین اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ججز جو ہیں وہ کالے ششے والی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جج صاحب نے ایک عالی پولیس افسر کو ٹیلی فون کیا اور ان کو آگاہ کر دیا اس تمام معاملے کے بارے میں فوری طور پر وائلیس پر ایک پیغام جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پولیس آفیسر جو ہے وہ موقع پر پہنچتا ہے اور جج صاحب جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے پولیس کے عالی افسران وہ جج صاحب کے گھر جاتے ہیں جس میں آئی جی ڈی آئی جی ایس ایس پی آپریشن سی ٹی او اور وزیر اعلیٰ کی پنسپل سیکٹری یہ سارے جج صاحب کے گھر چلے گئے کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو یوں سڑک پر روکے رکھا گیا اور آپ کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنی گاڑی کے کالے شیشے اتار دیں حتیٰ کے تعارف بھی کروایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں تو وہ سب لوگ جج صاحب کے گھر اگلے تعارف کروانے کے باوجود ٹرافک بارڈن کے رویہ پر سب نے معذرت کی اور آپ یہ کہانی سنتے جائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آخر یہ کہانی تھی کیا آئی جی سمیت تمام پولیس افیسر وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی جج صاحب کے گھر گئے تب ہی پرویز الہی صاحب نے محمد خان بھٹی کو فون کیا اس وقت جو محمد خان بھٹی اور پرویز الہی جو ٹیلی فون ہے اس کو ٹیپ کیا جا رہا تھا ان کی آواز جو ہے ریکارڈ ہو رہی تھی جو آرمی چیف تھے وہ ریٹائر جنرل کمر باجوا تھے باجوا صاحب جو ہیں وہ خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ آوڈیو اور ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیپ کرتے رہے ہیں اس وقت پرویز الہی صاحب کا محمد خان بھٹی کو فون کرنا اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ بہت افسوس ہوا آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں جو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت انہوں نے اسرار کیا تھا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں تو ناظرین اس وقت پہلے سے ہی آئی جی اور تمام پولیس کے آلاف سران جو وہاں پر موجود تھے جج صاحب نے منع بھی کیا لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں باقی جو بھی بات ہے وہ آپ نے آوڈیو میں سن لیں تو کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں بغیر پروٹوکول کے آ رہا ہوں اس وقت جو ہیں پرویز الہی صاحب جج صاحب سے ملے اور انہوں نے بھی معذرت کی اور ناظرین جو مکمل واقعہ تھا وہ یہ تھا اور وہاں پر پولیس والے موجود تھے اور یہ واقعہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے پرویز الہی صاحب کی جج صاحب کے ساتھ جو آوڈیو لیک ہوئی وہ دس ستمبر دو ہزار بائیس کو لیک ہوئی تھی اور ناظرین اس واقعے کی تصدیق کفی لوگ وہ پہلے کر چکے ہیں اب ناظرین اس آوڈیو کو اس وقت کیوں لیک کیا گیا آخر کیا وجہ بنی کیوں کہ جسٹس مظاہر علی نکوی الیکشن کے معاملے میں قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو قانون کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں اور ناظرین یہی وجہ تھی کہ جب کوئی جج سے صحیح بات کرتا ہے تو اس کو یہ کانٹروورشل بناتے ہیں اور اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس کی ویڈیو کو لیک کیا جاتا ہے اور یہ پورا آوڈیو کا جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہے مجھے دیجئے جازت اگلی نشاز تک اللہ حافظ